موزیز ناظرین السلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کا فرنیچر کیسے پالش کر سکتے ہیں یہ طریقہ انتہائی آسان ہے اور فقط دو سو روپے میں آپ اپنے گھر کا پورا فرنیچر چمکا سکتے ہیں یہ طریقہ جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی تب آ دیں تاکہ اسی طرح کی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اب شروع کریں گے اپنی آج کے ویڈیو تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں فرنیچر کی پالش کے بارے میں فرنیچر ہمارے گھر کی زینت ہوتا ہے تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اگر ہم اپنے فرنیچر کو ہر سال پالش کرتے رہیں تا فرنیچر کی عمر بڑھ جاتی ہے اور اسے دیمک بھی نہیں لگتی ورنہ گندہ فرنیچر جس کی پالش اتر چکی ہو وہ ہمارے گھر کی خوبصورتی میں ایک بڑا دھبا لگا دیتا ہے اور ہمارا فرنیچر بہت ہی برا دکھتا ہے اس لیے ہمیں ہر سال فرنیچر کو پالش لازمی کرنا چاہیے اپنے گھر میں فرنیچر پالش تیار کرنے کیلئے آپ کو صرف اور صرف تین چیزیں درکار ہوں گی جن میں نمبر ون ہے تھینر نمبر ٹو پر ہے سندرس اور نمبر تین پر ہے مل مل کا کوئی بھی کپڑا سندرس اور تھینر آپ کو فرنیچر کی کسی بھی دکان سے مل جائے گا اس کے ساتھ یہ چیزیں آپ کو پنسار سے بھی بہ آسانی مل جاتی ہیں یہ انتہائی سستی ملتی ہیں پورے گھر کا فرنیچر جس میں شوکیس بیٹ سیف علماری ڈائننگ ٹیبل سوفے اور میج وغیرہ شامل ہیں ان کے لیے آپ کو ایک لیٹر تینر اور ایک پاو سندرس کافی ہوتا ہے اس پہ آپ کا کل ملا کر جو خرشہ آئے گا وہ ڈیڑھ سو روپے سے دو سو روپے کے قریب ہوگا مارکٹ سے خریدے ہوئے سندرس کو سب سے پہلے پیس لیجئے آپ اسے کسی بھی چیز کے ساتھ پیس سکتے ہیں گرانڈ بھی کر سکتے ہیں اب آپ اس پیسے ہوئے سندرس میں ایک لیٹر تینر شامل کر دیجئے اور بوٹل کو اچھی طرح سے بند کر دیجئے آپ بارہ گھنٹے تک ان دونوں چیزوں کو بھگوئے رکھیں اور وقفے وقفے کے ساتھ بوٹل کو ہلاتے رہیں تاکہ تینر اور سندرس آپس میں اچھی طرح سے مل جائیں بارہ گھنٹے گزار دینے کے بعد اب آپ اسے فرنیشر پر اپلائی کریں گے تو اس کے لیے آپ نے جو ململ کا کپڑا خرید رکھا ہے اسے تہہ کر کے ایک قدیس ہی بنا لیجئے اور پھر سندرس اور تینر ملے ہوئے پانی کو اس میں ڈبو دیجئے اس کپڑے کو ان میں ڈبو ڈبو کر اپنے فرنیشر پر پھیرتے جائیے بلکل اسی طرح جیسے فرنیشر کو پالش کیا جاتا ہے اس میں آپ نے صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ اپنے فرنیشر پر ایک دفعہ ململ کا کپڑا مار چکی ہیں یعنی کہ پالش لگا چکے ہیں تو آپ نے اسی پر دوبارہ پھر سے یہ پالش نہیں لگا رہی یعنی کہ آپ نے اپنے فرنیشر پر سنگل کوٹنگ کرنی ہے ایک گھنٹے کے اندر ہی آپ کا فرنیشر خوشک ہو جائے گا اور اس پر ایسی چمک آ جائے گی جو کہ بزار سے قریدے ہوئے فرنیشر پر ہوتی ہے یہ طریقہ اپنے گھر میں لازمی آزمائیے گا تاکہ فرنیشر پالش پر آنے والا ہزاروں روپے کا خرچہ آپ بچا سکے اور صرف دو سو روپے میں ہی اپنا پرانا فرنیشر نیا بنا سکے اس طرح کے مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اجازت دیں خدا حافظ